بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بچوں کی پسندیدہ ہے آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ پیزا انسٹنٹ اتنی جلدی اور اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ لگتا ہے کہ آپ کے پاس بریڈ ہو اور دیکھیں چکندو گھر میں موجود ہوتی ہے موزرلہ چیز رکھ لیں ایک پیزا ساوس رکھ لیں تو یہ آپ کا کافی ٹائم چل جاتا ہے اس میں کیپسی کم جائے گی آنین جائیں گے اور آلیوز جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا لینا ہے بریڈ لینک ایک بریڈ کا سلائس لیں اس طریقے سے دیکھیں میں نے سب سے پہلے کیا لگایا ہے اس میں پیزا ساوس لگائیں گے پیزا ساوس گھر میں بھی بن جاتا ہے بہت آسانی سے اور آپ بازار کا بھی میں نے اس وقت بازار کا ہی لیا ہے مگر کسی دن انشاءاللہ آپ کو ضرور سکھاؤں گی کے ساوس کیسے بنتا ہے بہت ایزی ریسیپی اس کی بھی پھر آپ نے کیا کرنا ہے چکن ٹکا جو ہوتا ہے پیکٹ والا جو مسالہ ہاتا ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ چکن سب سے پہلے لیں ٹھیکی نا اس میں آپ نے جنجر گارلک جو ہے پاورڈر ڈال لیں یا پیز ڈال لیں اور اس میں آپ نے ایک چمچی آئل کے ساتھ آپ نے چکن میں میرینیٹ کر کے رکھ دیں بغیر میرینیشن کی بھی بنا سکتے ہیں آپ نے چکن اس میں سپریڈ کیا ٹھیک ہے اس کے پاس آپ کے کیاپسی پنگ کٹے گئے ہیں وہ آپ نے ڈالے آپ نے آنین ڈالے آپ نے اس پہ آلیفز ڈال دی سپریڈ کر دی آپ پھرے پاس موزریلا چیز تھی اور موزریلا چیز جو ہے بہت زبردست لگتی ہے پیزا کی مین انکریڈینٹ ہے تو آپ نے موزریلا چیز لینی ہے اس کو اچھی طریقے سے سپریڈ کر دینا ہے اور اوپر سے اگر آپ کے بچے شوق سے آلیفز کھاتے ہیں تو آپ اوپر سے بھی سپریڈ کر دی اچھا میں نے جو ہے دو طریقے سے بنایا ہے یہ ایئر فرائر میں میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور ایک پین میں بنایا ہے نون اسٹک پین میں تو دونوں طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اچھا نون اسٹک پین میں بھی 5 to 6 منٹس لگیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کی یہ 8 منٹس لگ جائیں گے اور ایئر فرائر میں تو آپ کو تقریباً 4 منٹ میں تیار ہو جائے گا اچھا دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آپ کا ریزلٹ آیا ہے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے نون اسٹک پین میں کیونکہ آپ نون اسٹک پین میں کر لیں ویسے بھی ہو جائے گا یہ